جس کی جانکاری تو پوری دنیا کو ہے اور وہ جو نظم لکھی تھی فیض صاحب میں وہ تب لکھی تھی جب پاکستان میں بلکل تانہ شاہی تھی زیاو الحق کی تو انہوں نے بند شبدوں میں تانہ شاہی کے خلاف پوری قویتہ لکھی تھی اور وہ وہاں پر اتنی جنپری ہوئی اور اس کے اوپر پھر سرکار نے بین لگا دیا کہ اس قویتہ کو اب کوئی نہیں پڑ سکتا کوئی نہیں گا سکتا وہ گاتے بھی تھے لوگ تو اس کے خلاف جو وہاں کی بہت پرسد گائے کا تھی اقبال بانو جی انہوں نے اس کو گانے کا فیصلہ کیا اور زیاو الحق نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں کی پاکستانی مہلاؤں کو ساڑھی نہیں پہننی چاہیے تو انہوں نے ساڑھی پہن کر کے پچاس ہزار لوگوں کی بھیڑ کے سامنے اسی قویتہ کو گایا اور وہ پوری دنیا میں گایا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کو جہاں بھی لوگ مطلب ویروت کرتے ہیں پردرشن کرتے ہیں تو یہ قویتہ گائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ وہاں تانہ شاہی کا ماحول تھا تو انہوں نے بند شبدوں کا استعمال کیا اور اسی کو غلط طریقے سے یہاں پر کچھ لوگوں نے جو آئی آئی ٹی میں ہیں جیسا کہ میں نے سنا ہے جب لڑکوں نے اس قویتہ کو وہاں پر پڑھا تو کچھ لوگوں نے کمپلینڈ کر دی شکایت کر دی کہ یہ کچھ ہندو ویروتھی ہے تو مجھے آشری یہ ہے کہ وہاں کے پروفیسرز اور وہاں کیا جو ایڈمنسٹریشن ہیں انہوں نے کیوں اس کو اتنا گمبیرتہ پوروک لیا ہے کہ وہ اس کی جانچ کر رہے ہیں اس کو کر کے وہ ایک طرح سے اپنا پردہ فاش پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں لوگ ہسی اڑا رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک آئی آئی ٹی کو چلا رہے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ فیض احمد فیض جو ایک ناستک تھے ایک کمیونسٹ تھے ان کی یہ قوتہ ہے جو ایک ویروت کی قوتہ ہے اور جہاں جہاں ویروت ہوتا ہے دنیا میں وہاں اس کو گایا جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو اس سے ایک طرح سے ہمارے دیش کو شرمندگی ہوتی ہے ہم سب کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بہت اچھے شکشن کے سنسطان ہیں وہاں اس طرح کی بات ہو رہی ہے یہ سب کو شرمندگیہ گیٹا ہے میں جو جو کور ساتھا ہے جو طرح کی ملتگی ہوتی ہے وہی احمد فیض احمد فیض ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یہ سوڈیسی نہیں ہے یہی جو پیالی چیسے ان کے لئے حقام کروکے برگیرے ورہاں فیض احمد فیض اس پیئی اس پیوری اور اس پیوری اس پیوری اس کا مذہب آمکارا کا اچھا ہونال کے دارہ مسئلہ حلقنا ہے لہن دمکار کو اچھا ہمتا ہے اچھی mãe escrito سمجھے کے پاکستان بشرت مجھے سمجھے خوبصورت کا فرقا پاکستانی نوازنہی اقبال بانو آن ڈا سمجھے جو مجھے ایک مجھے پورہ پہ لیکی تین ایسی نہیں رہنے دوگ با ہے اور اور جاں ہم ہم دیکھے گے حالتا ہے جاں ہم دیکھے گے ہم دیکھے گے جنگا ہے ہم دیکھوں گے In fact, it makes us all feel ashamed and embarrassed and such an inquiry should certainly not be conducted. ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ہمیشہ اگر آپ سوامی ویویکا نند کی سپیچ کو دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو اپنے دیش پر گرب ہے کہ تمام دنیا کے پریشان لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں اور ہم نے ان کو شرن دی ہے ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کو بھی شرن دینے کے خلاف نہیں ہیں شرن لوگوں کو ملنی چاہیے ان کو آپ چاہے شرن آرتھی کا درجہ دیں چاہے بعد میں آپ ان کو ناغرک بھی بنا دیں اچھی بات ہے لوگوں کو یہاں پر موقع ملنا چاہیے جو ویرود ہو رہا وہ صرف ایک بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ ہمارا جو سمدھان ہے وہ کسی کی ناغرکتہ کو دھرم کے آدھار پر نہیں تیہ کرتا ہے شروع صحیح ہمارا دیش دھرم نرپیکش رہا ہے اور اگر آپ سمدھان کو دیکھیں تو اس میں ناغرکتہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بھارت میں پیدا ہوا ہے جو بھارتی بننا چاہتا ہے وہ بھارتی ہے اور اس کو بھارتی بننے دیا جائے اس بات پہ ہی ویرود ہو رہا ہے کہ آپ نے تین دیشوں کو چنہت کیا اور وہاں کے کچھ سنکھکوں کو چنہت کیا کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا کچھ دیشوں کو بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ جو پارٹیشن کے بعد جو دیش کے بٹوارے کے بعد کی استحتی ہے اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے تو افغانستان تو انیس سو سیتالیس سے پہلے ہمارے دیش کا حصہ تھا نہیں تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بینہ سوچے سمجھے انہوں نے اس قانون کو بنایا ہے کیول اس دیش کے اندر دھاربک دھروی کرن کرنے کے لیے کیونکہ آپ جو ہمارے شرنارتی ہیں تمیل جو شری لنکا سے آئے ہیں ان کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے اور بھی تمام لوگ ہیں جو مطلب پریشان ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ یہ آنا چاہے ایک آنا چاہے دو آنا چاہے تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل ہمارے سنویدان کے خلاف ہے اور ہمارے سنویدان کی آتما کے خلاف ہے دوسرا جو اس کے ساتھ این آر سی جڑی ہے جو اس کے ساتھ پاپیلیشن ریجسٹر جڑا ہوا ہے اس سے جو لوگ اس دیش میں رہتے ہیں جن کے باپ دادا رہتے تھے صدیوں سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی اپنی ناغرکتہ پرمانت کرنے میں بہت تکلیف ہوگی کیونکہ ہمارے یہاں بڑے پیمانے پر عشقشہ ہے اور جو ہم سے پہلی کی پیڈی تھی وہ تو پوری طرح سے مطلب عشقشت تھی اگر آج لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی جنمتی تھی کیا ہے تو بہت بڑی سنخیہ ہمارے دیش میں ہے جو اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گی اگر اس کے بعد ان کو ڈاؤٹفل یعنی سندے آتمک بتا دیا جائے گا ان کے جواب کو سنتوش جنک بتا دیا جائے گا تو پھر ان کو دستاویز لانے پڑیں گے اور دستاویز ان کے پاس ہے نہیں تو یہ جو ہے پورا ایک طریقہ ہے لوگوں کو کافی پریشان کرنے کا لوگوں کی ایک طرح سے جو ناغرک ادھکار ہیں وہ چھیننے کے لیے کیونکہ ایک طرف تو سی اے ہے جس میں وہ کہنا ہے دھارمے کتپیڑن سے جو آیا ہے بھاگ کے بہت سے لوگ آئے ہیں جن کا دھارمے کتپیڑن نہیں ہوا ہے وہ آرثک کارنوں سے آئے ہیں کیا جو ہمارے یہاں سے جیسے گئے نہیں وہ کام کے لیے گئے ہیں تو یہ تمام سوالیں جن کے بارے میں سرکار بلکل نہیں سوچ رہی ہے اور این آر سی کی بات کر کے پاپیلیشن ریجسٹر کی بات کر کے تمام جو دستاویز لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ان کی مانگ کر کے لوگوں کو بہت پریشانی میں اور بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے واسطہ میں لوگوں کا اتپیرن ہوگا بہت بڑے پیمانے پر کیونکہ ہمارے گرہ منتری نے کہہ دیا ہے کہ پاسپورٹ اور آدھار کارٹ تو ثبوت نہیں ہے ناغرکتہ کا تو پھر کیا ہے ثبوت اور لوگ کہاں سے ثبوت جھٹائیں گے یہ بڑے بڑے سوالیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتیجنا ہے